دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی مجود ہے جہاں پر آپ لوگ کوئی بھی ہولی وڈ کی مووی نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی کوئی میوزک سن سکتے ہیں اس ملک میں وائی فائی اور انٹرنیٹ جیسی کوئی چیز مجود نہیں یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے شہریوں کو کوئی بھی انٹرنیشنل کال کرنے کی اجازت نہیں ہے اس ملک میں آپ صرف چند قسم کے ہی ہیر کٹ کروا سکتے ہیں یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر اس ملک میں کسی بھی شہری نے کوئی قانون توڑنے کی کوشش بھی کی تو اسے سکت سے سکت سزا دی جاتی ہے اور یہاں تک کہ صرف اسی ایک شخص کو ہی سزا نہیں ملتی بلکہ اس کی اگلی تین نسلوں تک کو اس ایک شخص کے جرم کی سزا بکتنی پڑتی ہے آؤ بات کریں کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید دوستو ہم بات کر رہے ہیں نورتھ کوریا کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو نورتھ کوریا کے کچھ ایسے عجیب قانون اور ان کے پیچھے کی وجہ بتائیں گے کہ آخر نورتھ کوریا میں یہ قانون کیوں بنائے گے ہیں اور ان قانون کو جاننے کے بعد شاید ہی آپ میں سے کبھی کوئی نورتھ کوریا جانے کا سوچے گا تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی حیرت انگیز معلومات مزید مل سکے نمبر ایک دوستو نورتھ کوریا میں آپ لوگ نیلی جینس نہیں پہن سکتے جی ہاں دوستو نیلی جینس یا بلو جینس پہننا نورتھ کوریا میں سکتی سے منع ہے کیونکہ جینس کو ویسٹ کے کلچر کی علامت سمجھا جاتا ہے اس لئے نورتھ کوریا میں آپ لوگ نیلی جینس نہیں پہن سکتے نورتھ کوریا کے شہریوں کو چھوٹی عمر سے ہی یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ انہیں کسی بھی صورت میں ویسٹ کے کلچر کو فالو نہیں کرنا دوستو اگر آپ لوگ سیاحت کے لیے نورتھ کوریا گئے ہیں تب تو آپ لوگ نیلی جینس پہن سکتے ہیں مگر نورتھ کوریا کی مشہور یادگاروں اور اہم جگہوں پر جانے سے پہلے آپ کو اپنی یہ نیلی جینس بدنی پڑے گی ورنہ آپ کو وہاں پر داکھلا نہیں ملے گا نمبر دو دوستو نورتھ کوریا میں آپ لوگ ٹی وی پر صرف تین چینلز ہی دیکھ سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ لوگ ٹی وی پر صرف تین ہی چینلز دیکھ سکتے ہیں اور یہ تمام ٹی وی چینلز بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں یعنی کہ گورنمنٹ اپنی مرضی کی ہی قبریں ان ٹی وی چینل پر نشر کرتی ہے اس کے علاوہ بھی نورتھ کوریا کے شہریوں کو کسی بھی قسم کی ویسٹرن مووی یا میوزک سننے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی شہری ایسا کرتا پکڑا جائے گا تو اس شہری کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے نمبر تین دوستو اب اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نورتھ کوریا کے شہری وی پین کے ذریعے سے کسی بھی ویب سائیڈ یا مووی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کون سا مشکل کام ہے تو ہم آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ نورتھ کوریا اپنا خود کا ہی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے جس کا نام ہے اور دوستو اس کا مطلب ہے برائیڈ لائٹ اس سب کے علاوہ بھی دوستو اس انٹرنیٹ پر مجود تمام ویب سائیڈ اور معلومات گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں یعنی کہ نورتھ کوریا کے لوگ صرف اسی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس کی اجازت انہیں گورنمنٹ دے گی اور دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نورتھ کوریا میں وائفائی نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی نورتھ کوریا کے شہری اپنے موبائل میں نہ تو وائفائی استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی بلوتوث نمبر چار دوستو نورتھ کوریا کے شہری انٹرنیشنل کال نہیں کر سکتے کیونکہ نورتھ کوریا میں اسے جرم سمجھا جاتا ہے ریپورٹس کے مطابق دوہزار ساتھ میں ایک فیکٹری کے باس کو صرف اس لیے پھانسی پر لٹکا دیا گیا کیونکہ اس باس نے اپنی فیکٹری کے تیکھانے میں مجود فون کے ذریعے تیرہ فونز پر انٹرنیشنل کالیں کی تھی اس سب کے علاوہ بھی دوستو نورتھ کوریا کے شہری ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں نمبر پانچ دوستو نورتھ کوریا میں شہریوں کو اپنی پسند کے ہیر سٹائل بنوانے کی بھی اجازت نہیں ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا نورتھ کوریا کی حکومت نے شہریوں کو صرف اٹھائیس اوفیشل ہیر سٹائل کی منظوری دی ہے جن میں خواتین کے لیے اٹھارہ اور مردوں کے لیے دس ہیر سٹائل موجود ہیں نورتھ کوریا میں تمام مردوں اور عورتوں کو انہی ہیر سٹائل کو فالو کرنا ہوگا اور باقی تمام دوسرے ہیر سٹائل پر پابندی ہے اگر کوئی شخص اس قانون کو نہ مانے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے نمبر چھے نورتھ کوریا میں کسی بھی قسم کی مذہبی کتاب خاص طور پر بائبل بڑھنے کی اجازت نہیں ہے نورتھ کوریا میں بائبل کو مغربی ثقافت کی علامہ سمجھا جاتا ہے اور نورتھ کوریا کو یہ ڈر ہے کہ بائبل لوگوں کو تبدیل کر سکتی ہے اس لیے نورتھ کوریا میں بائبل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نورتھ کوریا میں ایک مرتبہ ایک عورت کو گرفتار کر کے اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ لوگوں میں بائبل تقسیم کر رہی تھی اور دوہزار چودہ میں نورتھ کوریا کے دورے پر گے ایک امریکی شہری کو گرفتار کر کے پانچ ماہ کے لیے اس لیے قید کیا گیا کیونکہ وہ ایک ریسٹرون کے باتروم میں اپنی بائبل بھول گیا تھا نورتھ کوریا میں گاڑی خریدنا بہت ہی مشکل ہے یہاں تک کہ ایک عام شہری ایک سائیکل تک افورڈ نہیں کر سکتا نورتھ کوریا میں اس سے بہت طاقتور اور امیر لوگ کے پاس ہی گاڑیاں مجود ہیں اگر ایک عام شہری ایک کار خریدنا چاہتا ہے تو اسے حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے نورتھ کوریا میں گاڑیوں کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں یہاں تک کہ ایک سائیکل بھی آپ لوگوں کو سستی نہ ملے گی اور نورتھ کوریا میں تمام سائیکلوں پر لائسنس پلیٹ لگی ہوتی ہیں بلکل گاڑیوں کی طرح نمبر آٹھ دوستو نورتھ کوریا میں نہ تو آپ کو مکڈونل کی کوئی برانچ دیکھنے کو ملے گی اور نہ ہی آپ کو کسی سٹور یا دکان پر کوکا کولا دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ تمام کی تمام کمپنیز ویسٹ کی ہیں لہذا نورتھ کوریا میں مکڈونل سمیت اور بہت سی مشہور فوڈ کمپنیز پر مکمل پابندی آئید ہے نمبر نو دوستو نورتھ کوریا نے باسکٹ بول کے اپنے ہی اصول بنا رکھے ہیں انہوں نے باسکٹ بول کا پورا کھیل ہی بدل کر رکھ دیا ہے نورتھ کوریا میں سلم ڈنگ کے تین پوائنٹس ہوتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں سلم ڈنگ کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں کھیل کے آخری تین منٹ میں فیلڈ گول کے آٹھ پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ تین ترو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا ایک پوائنٹ کٹ لیا جاتا ہے نمبر دس دوستو اب اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نورتھ کوریا میں شہریوں پر اتنا ہی ظلم کیا جاتا ہے تو آخر شہری یہ نورتھ کوریا کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ نورتھ کوریا کو چھوڑنا کسی بھی شہری کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ نورتھ کوریا کے قانون کے سخت خلاف ہے یہاں تک کہ گورنمنٹ کے ہائی آفسرز تک بھی قانونی جازت کے بغیر ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے اور ان آفسرز کو اگر کسی وجہ سے دوسرے ملک میں دورے کے لیے جانا پڑ جائے تو ان آفسرز کی بہت سخت جانچ پرتال کی جاتی ہے ملک چھوڑنا تو دور نورتھ کوریا کے شہری حکومت کی جازت کے بغیر اپنے ملک کے اندر بھی زیادہ سفر نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص گیر قانونی طور پر نورتھ کوریا چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس شخص کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے اور اگر کوئی شخص کسی طرح نورتھ کوریا سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس شخص کے اہلے کھانا کو تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے تو دوستوں اب آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں کہ جس ملک میں اتنی سک سزائیں ملتی ہوں وہاں پر کوئی شخص کیسے کسی قانون کو توڑنے کی جرت کرے گا اس سب کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہے کہ اب بھی آپ لوگوں میں سے کوئی شخص نورتھ کوریا جانا چاہے گا اپنی رائے کومنٹس میں بتانا مت بھولئے گا اور دوستوں سکرین پر آپ کے سامنے ہمارے چینل کی دوسری ویڈیوز بھی دکھائی دے رہی ہوں گی آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر لیجے گا